گلبرکہ شہر میں آج سینٹرل ہچکیم کمیٹی کی جانب سے دوسرے دن کا ہچکیم میں سید ایجاز احمد صاحب ریٹائر کمیشنر نے پروجیکٹ کی ذریعے عرفات مینا مزدلفہ کے بارے میں تفصیل بتایا اور مدینہ مناورہ کی زیارت کے بارے میں تفصیل بتایا آخر میں اقتطامی جلسے میں مہمانی خصوصی جناب رحیم خان ایمیل ایک بیدر کے علاوہ دگر حضرت موجود تھے آئی ویس سارے مہمانوں کی شالپوشی اور گلپوشی کی گئی ہچکیم کمیٹی کے عدداروں کے جانب سے جناب سید مزر حسین زین الدین صاحب سید زافر حسین سید زاکر حسین محمد خاجہ گیسو دراز نے آخر میں مولانا مفتی ابو زیر صاحب کی دعا کے ساتھ جلسہ اقتطام ہوا آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ اللہ کا ایٹرنس لیڈیز کا ہے یہ جنس کا ہے یہ جنس کا ہے یہ جنس کا ہے اور اندر کا جو ہے یہ لیڈیز کا یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرمہ یا اللہ ہمارے خطاہوں سے درگزر کرمہ لغزشوں سے درگزر کرمہ دو داہیوں سے درگزر کرمہ یا اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے سارے جہانوں کا مالک ہے سارے خزانوں کا مالک ہے بے شک زبر زبرے پر تیری خدرت خائم ہے یا اللہ بے شک تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے زندگی اور موم تیرے ہاتھوں میں ہے خوشی اور غم تیرے ہاتھوں میں ہے سہت اور بیماری دے رہے ہاتھوں میں ہے یا اللہ بے شک تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرمہ یا صاحب اور اپری ٹیم جو وہاں سے آکے یہاں پہ ہمارے لئے درجی دیتے ہیں ٹیملے کے تو کبھی میں یہاں پہ ہماری گویٹی کی طرف سے ان کا بہت 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 ممنون مشکون ہوں اور ان کا شکریہ نہ کرتا ہوں اسی طرح میں آپ اور وقت بہت ہو چکا ہے شاید آپ کو پھر رب بیدہ نائی چھوڑ ہویا جانا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دکتے ہیں میری ازم جگہ لیتا ہوں اسلام علیکم میں سب سے پہلے سبھی میرے حاجی بھائی بہن سبھی کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو حج کرنے کا موخہ دیا ہے اس میں آدھا کٹ کر دیا ہے پہلے فل کھوٹا دیئے تو بھی کامپٹیشن تھا لیکن آدھا دینے بھی جو آپ لوگوں کا سیلیکشن ہوا ہے میں تو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی مظہر بھائی کا کیونکہ 20-25 سال سے شاید کنٹینیو حاجی بھائی کی خدمت کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں اور ایک پروگرام یہ خدمت کرنے کے لیے پھر ایک سال تک دل میں ان کے میں اس سے اچھا کر رہا ہوں بول کے پوری ٹیم کو لے کے ابھی تین فلر بول کے بتائیں ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ آتا کرتا ہوں اور خاص کر بیدر کے سبی جو آج یہاں پہ مظہر بھائی بھولا کے حاجیوں کو خاص کر تربیت دینے کے لیے بینگور سے بھولا کے عزاز بھائی کو اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اور ماباپ کے خدمہ میں جنت رکھ دیا گیارنٹی دے دیا ہاں پہ ابھی ہم حج کرنا نماز پڑھنے کے بعد وہ گیارنٹی ہماری نیت ہمارا حج کے اوپر ہے کیا ہوتا ہے پتا نہیں ہمارا پیسہ کیسا ہے ہماری ہر چیز دیکھا جاتا ہے سسٹم میں خدا کے سسٹم میں تو جب جا کے اوپ خبول ہوتا ہے ہمارے ماباپ بھی ہے بھائی بھائی نے ہمارے پڑوس ہے حقوق اللہ بھارا جب تک حقوق ہمارے صحیح نہیں ہوتے وہ چیزیں آگے کہ ہماری منزل کریکٹ ہونا بہت مشکل کا کام ہے لیکن ہم بندے ہم سے گلتی ہوتی رہتی ہے ہم ہم بار بار گلتی کرتے ہیں بار بار تیرے پہ بھروسہ ہے اللہ کے پہ بہت بھروسہ ہے ہم ضرور پچھلے کرے نہ کرے آگے تو ضرور ماباپ کی خدمت ہو حقوق ہو بھائی بھین ہو مستدار ہو ضرور کریں گے ہم یہ نیت سے انشاءاللہ تو انشاءاللہ تو آپ لوگ دعا کریں آپ کسی عالت میں نکلیں ابھی بہت فیسلیٹیز ہوئے وہاں پہ اور مضربی لاشت ایک دو بات بول کے ختم کرتا ہوں مضربی ہمارے یہیں سے حجاز اور پلائٹس کے بارے میں بول رہے ہیں انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ پہ اتنا پورا فروسہ کرنا چاہیے ضرور ہمارے نیتوں پہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اور ایجاز بھائی جو ابھی بینگلور میں اتنا اچھا کام کو رکاوٹ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں جو بھی اس چیز میں حج کے معاملے میں رکاوٹ کرتا ہے اس کا بیڑا گرک ہوتا ہے وہ چاہے ممبر ہوندے چاہے منشٹر ہوندے چاہے کوئی بھی ہوندے اس معاملے اگر انوال ہوگا تو جل سے جل اس کو یہ تو بھی میں ایجاز بھائی کو ریکوشٹ کر رہا تھا ہمارے بیدر کے لئے بھی دیو بولو تو وہاں پہ ٹائم نہیں ملا جہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کے لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں ضرور اس کے بارے میں منشٹر ہوندے چیف منشٹر ہوندے اس کی آواز اٹھاؤں گا اس کے بارے میں بات کروں گا آپ جل سے جل بینگور میں یہ پورگرام ہونے کی کچھ کوشش کروں گا اور اتنا بولتے ہوئے میں سبھی کو ہمارے منصور بھے بھی آئیں بیدر کے بیدر کے حاجی بھائی بھی آئیں اور ان کے لئے اور سبھی حاجی بھائی ان کے لئے ہمارے لئے دعا کرنے کے لئے مجالش کرتا ہوں شکریہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں سبھی میرے حاجی بھائی بھہن کو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جو اللہ حج کے جانے کے لئے ان کا سیلیکشن ہوا ہے اور اسی طرح گلورگے میں بہت ہی اچھے طریقے سے دیجیٹل اور ہمارے بینگور سے پوری ٹیم کو بلا کے جو آیاس بھائی ہے وہ ٹیم کو بلا کے ڈیجیٹل ٹی وی میں بتا کے جو ٹریننگ دیا گیا ہے بہت ہی اچھا لگا مجھے میں مزر بھائی کا بھی ان کے ٹیم کا بھی اور منصر بھائی پورے حاجیوں کے ساتھ بسس لے کے جو یہاں پہ ایک کیامپ پہ آکے دو دن سے پورا حاجی بھائیوں کو پورا جو سپورٹ کیے ہیں ساتھ ہی پوری نگرانی کے ساتھ ہر چیز میں ان کے ساتھ ہے منصر بھائی کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس طرح سے سارے گلوگرگا ڈیوزین ہمارے بیدر بشٹک کے سوی حاجی بھائیوں کو بہت بہت مبارکہ دیکھا ہوں اور آپ لوگ دعا کریے کہ ہمارے دیش کے بارے میں کنٹک کے بارے میں اور گلوگرگا بیدر خاص کر آنے والے ہر چیز میں اللہ ہم سب کو اچھا رکھیں سارے